اب پیغمبر کی صوبت میں رہنے والے جانور بھی ایمانیات سے کفر و شرک سے واقف ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو اب ہدایت کا سبب پرندہ بن رہا ہے وہ علاقہ ملکہ ہے کوئی نے بادشاہ بنی ہوئی ہے اور بڑا تخت ہے اس کا شاندار مگر اس کو ہدایت نہیں ہے ذریعہ بننے والا ایک پرندہ ہے اور ہدایت نبی سے مل رہی ہے اور نبی بھی ذریعہ ہے اللہ تعالی سے مل رہی ہے سمجھ آئی بات تو ذریعہ کوئی بن جائے اس کا انکار کرو گے اونچی ہدایت دینے والا حقیقت میں کون ہے اللہ تعالی اب کوئی بھی ذریعہ بنا ہے اس ذریعے کو غلط کہہ سکتے نہیں تو جو لوگ شرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں وسیلے پہ ان کو پوچھو روٹی کہاں سے ملتی ہے کہیں گے اللہ دیتا ہے تو کیا اللہ تعالی پکی پکائی روٹی گھر میں اتارتا ہے اب بیج ڈالتے ہو کھاڈ ڈالتے ہو پانی ڈالتے ہو مرحلوں سے گزر کے فصل اگتی ہے اس کو ارخارتے ہو اس کی چھٹائی کرتے ہو بوسہ الگ کرتے ہو گندم الگ کرتے ہو پھر وہ بزار میں آتی ہے کتنے مرحلوں سے گزر کے آ چکی آنے کے بعد آپ نے خریدی اس کو پسوایا پسوا کے گھر لائے آٹے میں پانی ڈالا گوندا پیڑا بنایا اس کے بعد روٹی کے لیے آپ کو طوے کی بھی ضرورت ہے چولے کی بھی ضرورت ہے یہ سارے جتنے ذریعے ہیں کیا ان کا انکار کر سکتے ہو اونچی بغیر چولے طوے کے روٹی ملتی ہے اونچی دیتا اللہ تعالی ہی ہے درمیان میں یہ سب ذریعے بنتے ہیں اس میں بارش بھی شامل ہے اس میں ہوا بھی شامل ہے اس میں کتنے حیات الحیوان کتاب کا نام اللہمہ دمیری کی وہ کہتے ہیں تین سو ساٹھ کتنے تری ہنڈرڈ سکسٹی ورکرز کام کرتے ہیں تب جا کے تمہیں روٹی ملتی ہے اس کے پیچھے کتنے فرشتے ہواوں پہ کتنے فرشتے پانی پر یہ سارا جتنا اور پھر آگے اتنے انسان کام کرتے ہیں تب جا کے تجھے روٹی نہیں روٹی ملتی ہے بندے روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی خدا بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا ادایت بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے اس نے ذریعے اور وسیلے بنا دیئے ہم بڑے کمزور ہیں وہ بڑی قوت والا ہے اس کی آواز سننے کی ہم میں تاب نہیں ہے اس کو دیکھنے کی ہم میں تاب نہیں ہے وہ بڑی قوت والا بڑی شان والا ہم بڑے کمزور اس نے اپنے پیاروں کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا دیا یہ اللہ کے پیارے رب سے لیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں یہ بیج میں نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ اس برکت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی آتا سے اولیاء علماء جن کو یہ کام سونپا گیا تو یاد رہے یاد رہے توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو ملتی اور اللہ کی ہدایت اللہ کے پیاروں کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے ملتی ہے اس ذریعے کا انکار کیا جا سکتا اونچی ہے بہت سی مثالیں ہیں پچاس قسم کی ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں کہاں جانا ہے نقشہ دیکھو آج کل ٹوم ٹوم آئی وی ہے نیویگیشن کا سسٹم لگا ہوا ہے گاڑی میں اس میں پتہ ٹائپ کرو تو وہ آپ کو راستہ دکھانا شروع کر دیتی ہے ایک ہی سڑپ پر پانچ سو گاڑیاں چل رہی ہیں کس نے کدھر جانا ہے ہر ایک نے اپنا پتہ ٹائپ کر دیا ہے وہ نیویگیشن سسٹم کا مرکز کہیں بھی ہے اس کو پتا ہے کون سی گاڑی کس سڑپ پر کس جگہ موجود ہے ذرا سا وہ غلطی کرے وہ وہاں سے فوراں حالانکہ ایک مرکز ہے اس کے جگہ جگہ مرکز نہیں ہے وہ فوراں آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم نے غلط کیا دنیا کا بنایا ہوا ہے انسان کا ایک سسٹم آپ راستے ہٹیں وہ کسی ایک جگہ بیٹھا ہے وہاں سے بتا دیتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو اور آپ اس کو فوراں مان بھی لیتے ہیں اس کی ہدایت کے مطابق رستہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں تو یہ بات ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ ذریعہ ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ذریعہ وہ جو شیشہ لگا ہوا ہے آپ کے ہاں اس میں نقشہ آ رہا ہے وہ ذریعہ ہے پیچھے کوئی ہے نا اس کے پیچھے کوئی ہے تو وہ ذریعہ بنا ہے آپ کو ادایت وہ فون کر کے دے رہا ہے یا وہ ذریعہ دے رہا ہے پوچھ رہا ہوں اونچی کہ یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں وہ ذریعہ دے رہا ہے حالانکہ وہ ذریعہ ہے وہ خود ادایت دینے والا نہیں ہے اس کو اختیار یا جو بھی سسٹم میں پاور ملی ہے اس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے بلا تشبیح بلا تشبیح نبی ولی ذریعہ ہیں وسیلہ ہیں ان کو کہاں سے ہدایت مل رہی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے تو ذریعہ کی وجہ سے راستہ بتا چل رہا ہے ذریعہ کا انکار کریں گے ہدایت پائیں گے اونچی تو ہدایت نبی سے ملے وسیلہ ہے ولی سے ملے وسیلہ ہے اصل ہدایت دینے والا وہ دیکھو نا وہ ذریعہ بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے تو جو نہ مانے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں ہے پوچھ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خبر لایا حدود وہ جی عورت ہے حکومت کر رہی ہے سبا اس کی سلطنت کا نام ہے ملکہ سبا ہے اور سورج کو پوجا سورج کو سجدہ کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں سورج کی اور شیطان نے ان کے عامال ان کی نگاہوں میں سجائے ہوئے یہ کون بتا رہا ہے حد حد کون بتا رہا ہے پرندے نے نبی کی صحبت پائی تو اتنی سمجھ آگئی کہ ایمان کیا ہے شیطانی کام کیا ہے ہمیں قرآن ملا حدیث ملی ہم نہیں سمجھیں تو پھر ہم کس لائق ہیں عقل والے کہلائیں گے سمجھدار کہلائیں گے تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے صحابہ کبھی پتا چل گیا کہ نبی کی صحبت میں رہنے والا پرندہ جانور جب اتنا سیکھ لیتا ہے تو صحابہ نے کتنا سیکھا ہوگا اور آپ واقعات سنتے رہتے ہیں صحابہ اکرام کے ان کے کشف کے بھی ان کی بصیرت کے بھی ان کے ایمان کے میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ سنایا حضرت زید صحابی ہے حضور کے پاس صبح صبح آئے حضور نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے حضور صحابی سے پوچھ رہے ہیں کیا نظر آ رہا ہے تو صحابی نبی کے پاس زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا عرش عرشیوں سمیت نظر آ رہا ہے نبی کا غلام نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں عرشیوں سمیت اور جن کے غلام کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کیا شان نہ ہو نعرے تقیق نعرے رسالہ نعرے حیدلی نعرے تحقیق حق چار سنیں صحابی کا اپنا کمال ہے یا نبی کا فیضان اونچی گئیے گا مجھے میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرمہ والے رحمت اللہ میں اس وقت چھوٹا سا تھا پڑھتا تھا مدرسے میں بھی اسکول میں بھی اکڑے میں تو حضرت صاحب کے پاس ہفتے میں ایک مرتبہ یا کبھی دو مرتبہ جانا ہوتا تھا وہ بتیں اس وقت ان کی سنی وی عبیدہ کی آد ہے کانوں میں گونچتی ہے ان کی آواز کے ساتھ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم جاتے تھے اپنے پیر خانے پیر صاحب کے آستانے پہ کہاں شرق پر شریف شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ یہ میرے پیر صاحب خلیفہ ہیں حضرت میاں صاحب شرق پوری رحمت اللہ کے خلیفہ ہیں تو حضرت صاحب فرماتے تھے جب ہم میاں صاحب کے پاس جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا میاں صاحب کے پاس بیٹھ کر جب بیٹھتے تھے ان کے اندر سے جو روشنی نکلتی تھی ان کا فیضان ہمیں سارا جہان نظر آتا تھا وہ بات اس وقت سن لی اتنی سمجھ نہیں آئی بات میں جا کے غور کیا اور پیر کے سامنے بیٹھنے سے جب مرید کو سارا جہان نظر آ رہا ہے تو نبی کی صوبت یہاں تو ہود ہود کا ذکر پرندہ ہے میں بار بار آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں پرندہ ہے وہ جانتا ہے ایمان کیا ہے وہ جانتا ہے شیطانی کام کیا ہے نبی کی صوبت پا کر جب جانور کا یہ حال ہے انسان کا کیا حال ہوگا تو نبیوں کی بارگاہ میں جانے والا خالی رہتا خالی رہتا اب پھر آپ کے ذہن میں وہی بات آئے گی جس کا ہزاروں مرتبہ جواب دیا لیکن ذہن میں آئے گی کہ کافر جو تھے پھر ان کو کیوں نہیں ملا پھر ذہن میں آئے گا کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا خالی نہیں رہتا تو سامنے ابو جہل رہتا تھا دوسرے کافر رہتے تھے پھر ان کو کیوں نہیں ملا تو اس بات کا جواب میں پہلے آپ کو ہزاروں مرتبہ دے چکا ہوں کہ اللہ نے جس کے لیے ہدایت بنائی ہے اس کو نبی سے ملے گی جس کے لیے اللہ نے نہیں آسان کر دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر سہی ایک صاحب نے بنایا کار خانہ اس میں کوئی چیزیں بننے والی مشین لی لگا دی بلڈنگ بنا دی اپنا بھی دفتر بنا لیا اس پورے کار خانے کا ان چارج بٹھا دیا کہ پانچ سو آدمی رکھ نے دو آزار آدمی سے مختار کار ہیں ان چارج ہے تم میں سے جس کو مجھ سے کچھ لینا اس کے پاس آ جائے یہ پرچی دے گا جا کے خزانچی سے کیشیئر سے لے لینا جو چاہیے اس سے لے لینا بہت اچھا جی سب کو پتا چل گیا مالک نے اس کو مختار بنا دیا لوگ آئے اس نے پرچی دے دی وہ لائن میں لگ گیا خزانچی دیتا جا رہا ہے ایک شخص نے دیکھا لائن لگی ہے کہہ کے لیے لگی ہے جی کچھ لینا ہے جی ہاں جی لینا وہ بغیر پرچی کے لائن میں لگ گیا باقی سب کے پاس کیا تھی پرچی تھی اس کے پاس پرچی وہ نہیں دو اس نے کہا میں بغیر پرچی کے دیتا دیتا ہوں مگر کس کو جس کے پاس پرچی لے آؤ میں دے دوں گا وہ لائن سے باہر نکلا شور مچا دیا دے ہی نہیں سکتے نہیں دے سکتے دوسروں نے کہا دیکھ ہمیں ملا اگر نہیں دے سکتا تو ہمیں کیسے مل گیا نہ دینا اور بات ہے نہ دے سکنا نہ دینا اور بات ہے کہ نہیں دیا یہ دے نہیں سکتا یہ بات اور ہے اگر نہیں دے سکتا تو ان سب کو کیسے مل گیا ہے تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے تجھے نہیں دیا تو کوئی وائے آج کوئی آجا ہے بحث کے کہ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جال کو کیوں نہیں دی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو تکلیف کیوں ہے ابو جال کی کوئی تعلق ہے نا درد ہو رہا ہے کہ میرے بڑے کو کیوں نہیں ملی ہاں آتے دکھ رہی ہیں کہ جی میرا چچا تھا میرا بڑا تھا اس کو کیوں نہیں ملا تو اس کی فکر کیوں ہے تجھے تکلیف کیوں ہے آجی دے سکتے تھے تو فلانے کو کیوں نہیں دی اگر دے سکتے ہوتے تو اس کو بھی دے دیتے بحث شروع ہو جائے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ایک گھنٹہ ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ بحث کرتا رہا ہے دلیلوں پہ دلیلیں دلیلوں پہ دلیلیں دلیلوں پہ دلیلیں آخری بات وہ کہے کہ جی نہیں دے سکتے اور ادھر والا کہہ رہا ہے کہ دیتے ہیں اس نے کہا دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیا تو وہ جو کہتا ہے نا دے سکتے ہیں دیتے ہیں وہ کہے گا ابو جہل کو دیا نبی نے یا نہیں دیا اس بات کو ایک طرف رکھ دے یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے یا نہیں کیا کہے گا دے سکتا ہے تو اب تو مجھے جواب دے نبی نے ادایت دی یا نہیں دی یہ بتا اللہ نے کیوں نہیں دی بحث نہ کر تو نے مہینہ لگا لی ہے دلائل دے کے بات یہاں پر آگئی ہے کہ نبی کو تو رکھو ایک طرف یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں جی دے سکتا ہے تو پھر اللہ نے کیوں نہیں دی اب پھر مہینہ بحث کر لے آخری جملہ کیا ہوگا یہی میرا جواب جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا نبی اللہ کی چاہت کے خلاف کرنے والا جس کے لیے اللہ نے چاہا نبی نے اس کو ہدایت دی اب میرا دوسرا جواب بھی سن لے یہ تو سن لیا تُو نے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو نبی نے نہیں دی نبی نے جس کو چاہا نبی نے جس کو چاہا اللہ نے اس کو ہدایت دی یا نہیں دی حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا کی اللہ نے دی یا نہیں دی پتا چلا نبی اگر چاہے تو اللہ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے جیسا نبی کہتا ہے اللہ ویسا کر دیتا اللہ تو اب شیطان جس کی آنکھوں میں اس کے کرتو تعالیٰ کہ وہ ہوں خراب سجا کے دکھائے تو وہ تو سمجھ رہا ہے میں بڑے مزے میں ہوں تو پھر ایسوں کو ہدایت ملتی وہ شیطانی جو کام سوار کے دکھا دیئے گئے وہ بندہ سمجھ رہا ہے میں بالکل صحیح راستے پر ہوں میں صحیح کر رہا ہوں حالانکہ شیطان اس کو جہنم میں تکیلا ہے تو اب جان لو ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے دے اپنے ولی کے ذریعے دے جس چیز کے ذریعے دے ہم اس ذریعے کو بھی مانتے ہیں مانتے ہیں یاد رکھنا کبھی کسی سنی نے نہیں کہا ہوگا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کچھ ہوتا ہے نا ہم نبی ولی کا کمال بھی اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں نہیں نبی کو بنایا کس نے اللہ نے ان کو کمال کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کی عطا کے بغیر نہ ہدایت نہ کمال نہ کچھ مانتے ہیں بس جان لو جن کے نظروں میں شیطان ان کے کام سوار دے پھر ان کو ہدایت ملتی نہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ملے گی ورنہ نہیں